کیا احتیاط کے طور پر ایک دو دن پہلے زکاة الفطر دے سکتے ہیں یا نہیں نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک نے معطم اس کو روایت کیا ہے یہاں آپ کے ہاں پر غلطی سے طبرانی لکھا ہوا ہے اردو ترجمے میں لیکن وہ طبرانی نہیں ہے بلکہ وہ معطا ہے اس لئے کہ عربی میں آپ دیکھیں عربی کے حوالے میں طا ہے طا سے مراد معطا ہوتا ہے لیکن اگر طا با ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے طبرانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر كان يبعث بزکاة الفطر اِلَا الَّذِي تُجْمَعْ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاتَ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یعنی دو یا تین دن زکاة الفطر اس آدمی کے پاس بھیج دیتے جس کے پاس یہ جمع ہوتا تھا یعنی جس کے پاس جمع ہوتا ہے اس کے پاس دو یا تین دن پہلے زکاة الفطر بھیج دیا کرتے تھے تو زکاة الفطر کے بارے میں دو باتیں ہم معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ اس کو جمع کر کے بھی فقراء میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ کسی ایک جگہ جمع ہو جائے اور اس کے بعد مناسب انداز میں فقراء میں اس کو تقسیم کیا جائے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے نمبر دو اس کو دو یا تین دن پہلے بھی اگر کوئی احتیاط کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے بعض وقت انسان کو وقت نہیں ہوتا ہے گڑھ بڑی میں وقت نکل جاتا ہے تو اگر کوئی آدمی دو یا تین دن پہلے دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے